مجھد تیت الفیسانی رحمت اللہ رہے کرمی تیر وہ تعلیق لکھ رہے ہیں جس کو حضرت معاشر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ رہے برابر اپنی مجھنے سنائے کرتے تھے اس وقت یہ نکلاتی یہ سنا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کے کوئی بیان نہیں فالم انہو لا الہ اللہ فالم جانو کہ کوئی بابنی سوال لگے اللہ ما شہرانی رکھتے ہیں کہ زمولہ علوم لا الہ الا میں مندریج ہے میں کسی چیز مدنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا فالم جانی معلوم کہ علم منحسیر ہے کرمی تیغیر میں کرمی ترحیر کی جدری معرفت ہوتی ہے وہ دی راستہ کھلتا ہے ہمارے بابنی شہر صلی اللہ علیہ وسلم بہت مواہد تھے بہت مواہد تھے بہت مواہد تھے بہت مواہد تھے بہت بیمار تھے لیکن کوئی بجرے کی امید نہیں تھے جب کچھ اچھے ہو گئے تو ڈاکٹر آیا غیر تو تہہے کہا مولانا میں نے آپ کی جان بچا دی وہاں کی کوئی امید نہیں تھے سب رونا پہنے گوڑھو تاتھیں دوڑھوئی میں نے آپ کی جان بچا دی کرمی موسیق ہے میں اس کا اعداد نہیں کروں گا اب غوربپور کے جان بچیر کے امام بھی بہت بڑے حکیم تھے بہت ملو نائب امام تو آپ حکمہ کو برایا اتیو باک چاہاں آپ لوگ کہاں میرا کوئی اراج نہیں آپ لوگ کہاں امام صاحب نے کہاں یہاں حضرت کیوں نہیں ہے تو پھر ہمارا اراج کو نہیں کرتے آپ لوگ سوریہ پھر کبھی دمائیں گے فعلم مرنہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا میں تمام علوم ہیں جتنے علوم ہیں جس پر ان کو نادھ ہے اسی کی فرح ہے کیونکہ اللہ نے کہیں فعلم قلب نہیں سوال فرمائے یہی پر فعلم آپ جانئے کہ کوئی معمودی سوال لگے تمام علوم کی جڑ لا الہ الا اللہ اسی وجہ سے ہمارے مشاہد بھی سوال بھی تکراتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مہر با مکتوب ہے مجردی صاحب کا ہمارے حضرت ماشا صدا سا رہا رہا یہی مکتوب کو سناتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے تمام علوم مندری جسی لا الہ الا اللہ میں مجھے لا الہ الا اللہ مجھے مجھے پر مجھے 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 ایک حاکیم تھے ہیں شفار مون، بہت بڑے حاکیم، شفار مون تھے، حاکیم داری، ہمیں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں مریت تھے، وہ شفار مون تھے، ہم لوگ مریت تھے، ایک اوڈا تھے کہ حاکیم صاحب ہم کی اچھا کرتا ہے، میں سامنے کہا حاکیم بہت مچا رہا ہے، حاکیم صاحب ہم کو اچھا کرتا ہے، اور آج پہاں، لہت شکل اللہ، انہی شرکلہ ضرمنا دے، وہ کیا سمجھے؟ یہ پہنو نہیں پہنو، بہت اعتاق سیں، لاہ چھوڑ، لاہ، منہ اچھا کے کاسوں سے خوبا، شفار ملہ السلام، لاہ تو شکل اللہ، انہی شرکلہ ضرمنا دے، سنانچہ دکھربائیں ہیں کہ، کہ خاصیم ہمیں بیٹھے ہویا، کہ نہیں رہا، ہمیں بچائے، کہ نہیں رہا کہا کہا مجھے کے لئے ہمارے علاجات ہیں ہم مشیق علاجات ہیں رب موہف لا تشیب اللہ انشیق لازم نعافی اس لئے توہید آپ جانے ہیں کہ کوئی معمودیس ہے مجھے کھئی جانے ہیں یہاں ہمارے با شاید کرمے دیوا اللہ ایک ہے وہی کعصاد اللہ حافظ وہی شفاہ دینے والا ہے سب کچھ ہوئی ہے وہ ہے رہا فرماتے ہیں لا الہ ان اللہ غضب الہی کو فروک کرنے کے لئے اس کرمہ سے دعا تھا کوئی چیرنا پھر نہیں جیسے والمحمد لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ مجردی صاحب برابت سناتے تھے مجردی صاحب مرفوضہ تھا برابت آنے دواز تھا کہ ایک گھنٹہ آواز کرتے تھے رتم الہی کو فرا کرنے کے لئے اس کرمہ سے دعا تھا کوئی چیرنا پھر نہیں ہے لا الہ سکون بخشتا ہے یہ کرمہ سن مرتع کرمہ پھر سکون آپ کے بھی لے گا جب یہ کرمہ لا الہ ان اللہ غضب الہی کو فرو کرنے کے لئے اس کرمے سے زیادہ کوئی چیز نا پھر نہیں ہے غضب الہی ہم لوگ جب موسیق ہیں موتوس ہو جاتے ہیں ایسی جب ہم ہو جاتے ہیں جہاں شرکیات ہوتی ہے اپنے ہوائش کے لئے کیا ہی ماندہ ہے اللہ تعالی ہم سب لوگ موہفر بڑھا ہے اللہ کو ماننے والا اللہ ہی کا آزاد ہے جب یہ کرمہ تیبہ اس گھضب الہی کو فرو کریتا ہے جو کہ آتشے دوزر میں داخل کرنے کا شوق تھا پھر دو ترے گھضبوں کو جب اس سے کم درجے کے ہیں بطری کے اونہ در کر دے گا اس وقت اگر نفس کی شاہتیں تمہارے اندر ہیں نفس کی خواستیں ہیں کیا کرمہ ایدر نہیں کرتے گا اس کم درجے کے لئے اللہ 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 مجدید صاحب کا مختوب ہے مجدید صاحب کو کلمہ تیبہ کی مارکت دی گئی تھی کلمہ دیوں میں تو ہم کل میرا ہے مجدی صاحب کو مختوب پڑھی ہے مجدید صاحب کی مختوب پڑھی ہے جی مغریو علوم نہیں کیا نہیں کیا چھتا مجدو بڑی بڑی اول مارکتا جب یہ کلمہ اس گھضب الہی کو فرو کریتا ہے لیکن کچھ اس گھل میں لیکن داخل کرنے کا سابتھا تو پھر دوسرے غدبوں کو جو اسے کم درجے کے بطریقہ اولا دور کر لے گا اب دو دکھ کے آنگ سمجھ جاتا ہے تو یہاں کے پریشانی سے کہہ بھی سر لا الہ الا اللہ کوئی معمود نہیں کوئی مقصود نہیں سواللہ اس کی مشکلتی ہے طریق میں اس کو بچ لا الہ الا اللہ اگر آپ لو چاہیں دروں مولانا ایسا کلمہ ایتی بھی سروالے لیکن ساتھی نہیں ہے غدبوں جو کہ اس سے کم درجے کے ہیں بطریقہ اولا دور کر لے گا یہ کلمہ یہ کلمہ غدب الہ الاہی کو کیوں نہ فروک کرے گا جبکہ بندہ اس کو بار بار پڑھ کر مات سوا کی نفی کر کے ساتھ چیزوں سے روگردہ ہو جاتا ایک مطلب نہیں کرتا بارتاسمیر میں دوسر مردوں ایک مطلب ہے آئی الہ الاہ اچھا مطلب ہے unter ایک مطلب ہے تو بارتاسمیر میں دوسری مردوں یہ بھی مشکل ہے لا الہ الاہ محمد رسول اللہ مہت اچھا مد ہے کہتے ہیں جب یہ کلمہ ہے سواب لو مخلص ہے دعا کریں یہ ہمارے ہمارے ہیں جب یہ کلمہ ہے اس میں الاہی کو فروغ کر لیتا ہے جو کی آتشے جوزگ میں داخل کرنے کا سمجھتا ہے تو پھر دوسرے غضبوں کو جو کچھ سے کم درجے کے ہیں بہتری کہ اولہ دور کر لیگا ہے حضرت سناتے تھے مربعہ بریشنی سناتے تھے مریشانس سناتے تھے طریق کی بنیاد یہ ہے اس طرح آؤ مجھا جی شامہ طریق یہ ہی ہوئے کلمہ طیبہ کی حقیقت واضح کرنی گئی تھی سوڑھو مبعارف اللہ ماشاءاللہ نے جب مجدین و علمی حضرت صورت کے سامنے لا الہ الا اللہ کے لئے حضرت صورت موید ہے حضرت صورت ہے کے لئے ہجی لیے ہم اس کے لئے ملشر کا لیا شہادت ہے کیا ہم نے اس جب کل لیا ہے اس کے لئے لدہ شہادت ہے ہم نے اس تصویر سے نہیں پڑھ سکتا ہے ان کے لئے کھوڑ سکتا ہے اور ہمارا بھی کھوڑ سکتا ہے یہ کوئی درمی نہیں گئی جو اللہ ماشانہ میں کھڑا ہوا ہی نہیں گئی ان کے لئے کوئی انہوں نے کہتا نہیں ہے جا لیے بسال سب اللہ تعالی ہم سب نمبر اس طریق سے مناسبت بھی عطا فرمائے ہیں اور اس طریق کی کچھ چینے خصوصیت کی ہیں وہ بھی عطا فرمائے ہیں آئے اللہ اس نے کوئی بات ہوئی ماشانہ صلی اللہ صاحب سے کوئی بات ہوئی بڑے اندازہ کسی نے شکایت کوئی کیا ہے بس مجھے 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 تو کہا کہ خوش نہ خوش ہو جائیں گے اللہ مجھے خوش ہو جائیں گے مجھے پڑوا نہیں ہو جائیں گے جب غلط چیز کو ایسی اگر ہے تو اللہ تعالی تو جاندہ ہے ہلی کا واقعات کوئی سے کوئی رہتے ہیں بڑے اندازہ لا الہ ادلالہ لا الہ جب یہ کلمہ ہے جبکہ بندہ اس کو بار بار پڑ کر اور مانسوا کے نفی کر کے سب چیزوں سے روگلدہ ہو جاتا ہے اور اپنا قبلہ توجہ مابود برحق بنا لیتا ہے غدب الہی کا سبب بندے کی وہ تونجوہات مقتدفہ تھی میں بندہ مقتدفہ ہو گیا تھا جب تونجوہات مانسوا سے ہٹ کر گھر ایک مرکز اسری پر آگی ہے تو غدب بھی نہیں رہا لا الہ جتنا ہیں اندازہ کی نفی کا گئے تو تھی اللہ کریم ہوں گا اللہ ہم سب کل دور پر مہور مہتاں کتی مجھے سونا حضر سے موہیت ہے وہ بھی موہید ہیں موہد مدست موہد توجہار کو سہت کر ایک مرکز اثری پا گئی تو غضب بھی نہیں مختلف جہات میں ہمیں تو غضب ہے جب ایک ہو گئے آپ کیا غضب پر کچھ سوال ہی نہیں اس حقیقت کا موشائدہ عالمِ مجاند میں کر سکتے مثلا ایک آقا اپنے غلام سے ناراض ہو اور اس پر غصہ کرے اور غلام اپنے حجرے طبیعت کی مدد سے اپنی توجہ کو سب سے ہٹا کر آقا کی طرف کر دے کمارا آقا نہ کچھ کر دے اس وقت آقا کے دلے میں خام و خام غلام کے لئے جندے شفر پرداؤ جائے گی یہ کسی کا نہیں ہمارے ہی ہے تو ہم کیوں اس سے روگردانی کے لئے اللہ تعالی سب رحموں سے بڑھ کے رہی سب سے زیادہ قدر کرنے والے توحید کے محبت کے اس سے بڑھ کے قدر کرنے والے اپنی توجہ کو سب سے ہٹا کر آقا کی طرف کر دے اس وقت آقا کے دل میں خام و خام غلام کے لئے جندے شفقت پیدا ہوگا اب دیکھ کسی چیز کے معلوم سے لا الہ اللہ کہنے والے کچھ اس کا اثر ہوگی نہیں لا الہ اور غصہ ورحل دور ہو جائے گا فقیر اس قلمہ تعیبوں کو فقیر مجدی سابق رہا ہے فقیر اس قلمہ تعیبوں کو رحمت حق کے انہوں نے نانوے خزانوں کی کنجی محصول کرتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ کو آخرت کے لئے اللہ نے زخیرہ کرتا ہے لنانوے حصہ مجدی سابق کرتے ہیں مجھے امید ہے یہ پہلی امت ہے یا تو کافے تھے یا مخلص تھے دوئی اس امت میں تین جماد ہیں مومنین مخلص بھی ہیں موفار بھی ہیں مومنین آسی گناہگار بھی ہیں مشیق پہ یہ رحمت کیا کامائے گی جو نے عبادت کر رہا ہے ان کو بھی درود نہیں ہے ہم گناہگاروں کی ہوں یہ رحمت کامائے گی امت المذر برد رب انہوں کا پھول امت گناہگار ہے رب انہوں کا پھول ہے ننانوے حصہ اللہ نے رحمت کا روک رکھا ہے وہ رحمت اس امت محمد یک ملے گی اور امتوں میں یا تو کافیس تھے یا مومنین مخلص تھے کافیس کوئی تعلق نہیں مومنین مخلص کو بھی درود نہیں یا ہم گناہگار جو امت محمدیہ کے ہیں ہم کو درود ہے اس وقت مارا مکشوب ہوتا ہے ننانوے حصہ رحمت کا جو اللہ نے روکھا ہے یہ امت محمدیہ کو بھی دیں گا ان کی شفاق مثلا ایک آقا ہے غلام سے ناراض ہوا اور اس پر غصہ کے اور غلام اپنے ہوتے تبیر کی بارے سے اپنی توجہ کو سب سے ہتا کر آقا کھتب کر دیں اس وقت آقا کے دل میں خامقا غلام کے لئے جذب شفقت پیدا ہوگا اور غصہ و رجل دور ہو جائے گا فقیر اس قلب تعیبہ کو رحمت حق کے ننانوے خزانوں کے کنی محسوس کر رہا ہے ننانوے خزانوں کے کنی محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جن کو آخرت کے لئے خود رکھ جائے گیا ہے ننانوے خزانوں کے کنی محسوس کر رہا ہے سمجھتا ہے کہ جن کو آخرت کے لئے گیا ہے ظلماتِ کفر ظلماتِ کفر اور قدوراتِ شیخو دور کرنے کے لئے اس قلبیں سے زیادہ کوئی سپارش نہیں ہے ظلماتِ کفر کفر کی تاریخ یہًا ہے اور قدوراتِ شیخو دور کرنے کے لئے اس قلبِ تعیبہ سے زیادہ کوئی سپارش نہیں کر سکتا اسی کی ہمت سے کربے تیب ہے کہ اللہ سے کہے کہ ہمارے کہنے والے ان کو معاف کیجئے کسی کی مجاننے کے زامنے آ جائے حاکی سخت پر آتا ہے لوڈرسنگ نہیں لا غیض و عضب جھلال کے ساتھ بیٹھے کس کی ہمت ہے یہ کربے تیب ہے جائے گا نبی میں دیر ہے دیکھیں اللہ کا کربہ جائے کیونکہ نبی بھی غیر ہے مخلوق ہے اللہ خالق ہے اور جو اس کی سپارش ہوگا رہا نہ یہ محبہ کا دنیا نہیں بہت جو بھی ہو اسی کی ہمت سے کوئی اکا سکے لوگی سپارے جسے اس کلمے کی تصدیق کر کے ذریعی ایمان بھی ہاں چکا لیا ہوگا وہ اگرچہ بعد رسول میں قفل اور بعد رسول میں شرک میں اپنی بدبکلی اور ایسے کبھی مرتلا ہو گیا ہو مگر امید ہے کہ اس کلمے تیبہ کیسے پاریس سے بلا کر عذاب سے بہت جائے گا کفل اور شرک سے بھی کچھ ہے یہ کلمہ رہنے نہیں دیکھا رہی ہے دھو دیکھا رہا ہے اور دوزار میں بہت سے رہنے سے اور دوزار میں ہمیشہ رہنے سے نجات پا جائے گا اس کلمے کے کچھ فضار سنو آہدہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاہ رہا ہے دیس شرک سے صدق دل سے لا الہی اللہ کا لیا و جنن نداخل ہوگا صعب من قال لا الہی اللہ صدقا من قلبي دقل جنن یبین لہم سید قبل دیس شرک سے صدق دل سے لا الہی اللہ کا لیا و جنن نداخل ہوگا اب قدر ہوئینا ہر آدمی کو ایک سو بہتر ضرور کرنا جیسے ہر دیس شرک سے کب کرنے کلمے تیبہ کو ملائے نہ ہو لا الہی اللہ یہ مٹا لے گا سب کو دور کرنے گا قوتار ندر لوگ تحجیب کرتے ہیں مجھے دیسہ لگ رہے ہیں قوتار ندر لوگ تحجیب کرتے ہیں کہ محل لا الہی اللہ کہہ لینے سے کس طرح جنن میں داخل داخلہ مؤثر ہو جائے گا ایک مدر کلمے تیبہ کا جنن بھی لگا لیکن یہ قوتار ندر لوگ ہے بے کو ناکس لگا در حقیقت بولو اس کلمے تیبہ کے برکات سے واقع نہیں ہے اس فقیر کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر تمام عالم کو بھی اس کلمے تیبہ کے سیر ایک بار کہانے سے بخش دیں وہ بحش میں داخل ہو جائے گا ایک آج میں کوئی نہیں ہے بلکہ ایک مطلب کہانے سے سارے عالم کو اللہ بخش دیں اس کے اندر وسط ہے اگر تمام عالم کو بھی اس کلمے تیبہ کے سیر ایک بار کہانے سے بخش دیں اور بحش میں داخل کرنے تو گنجائش ہے فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے ہمارے عدد بول کہتے تھے مجھے جس آپ کو کلمے تیبہ کی مارفت آتی تھی کلمے تیبہ کی مارفت آتی تھی اسے بول کہتے تھے ان کو کلمے تیبہ کی مارفت آتی تھی اس ویسے یہ بول رہے ہیں اور بحش میں تیبہ فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اس کلمے مقدسہ کے بارکات اگر تمام عالم میں تقسیم کرنے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کلیس سب کو کافی ہے ہمیشہ ہمیشہ کلیس سب کو کافی ہے اور سب کو سہلاب کرنے ہیں پھر جب کیوں اس کے ساتھ اس کا دوسرہ جل بھی محمد الرسول اللہ جمع ہو جائے پھر کیا پوچھنا ہے اس کے ساتھ سے محمد الرسول اللہ مل گئے پھر اب کیا پوچھنا ہے پھر جبکہ اس کے ساتھ تھا اس کا دوسرہ جل محمد الرسول اللہ بھی جمع ہو جائے تو اس وقت برکات کا کیا پوچھنا ہے ان دونوں قلموں کا مجموع لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جامع کمالات و لائت و نبوت نہیں لا الہ الا اللہ یہی لا الہ الا اللہ یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جامع کمالات و لائت و نبوت ان دونوں کمالات کے سعادتوں کا پیشوائے رہا ہے اے اللہ ہمیں اس کرمے تیبہ کے برکات سے محلوم نہ رکھنا ہے ہمیں اس بات پر صابر قدم رکھنا ہے اس کی تصدیق ہی پر ہم پر موت دینا ہے اس کی تصدیق کرنے وعدوں کے ساتھ ہم کو اٹھانا ہے میرے چیز ہمیں مجھے نہیں سندوہ کرنا ہے یہاں ہی تھوڑے مجھے دید ہو رہا تھا آدمی کہ سب کرتا ہے تب پہنچتا ہے تیری رجاجت ہی نہیں کیوں تھی اپنی احتیاج دیوشی کس انداز سے اللہ تعالی سے مانگ رہا ہے اے اللہ ہمیں اس بات پر صابر قدم رکھنا ہے اور کی تصدیق پر ہی ہم کو موت دینا ہے اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا موشکین کے ساتھ نہیں اٹھانا موہدین کے ساتھ رہو گئے موہدین کے ساتھ رہو گئے ہم موشکین کے ساتھ رہو گئے ہاتھ وہاں بھی ہوئی حسن نہ ہو جائے تاجیوں بھی بات آئی اللہ حافظ لوگوں انہیسیر ریائے شرکوں کو شرکیں جلی سے بچاؤ شرکیں خفی سے بھی بچاؤ اور اس قلمے کے مبلغین علیہ السلام کی عزت و حرمت کے فیل اس قلمے مقدسہ کی عزت میں زہور پڑھنے والوں کے درجات کے دواسے ہوتا ہے جیسا وہ پڑھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو دھوکے حضرت صلات ایت مہینے میں جس قدر پڑھنے والے قدر جا ہوگا اس قلمے کے عظمت کا زہور بھی زیادہ ہوگا یزید روگا جہاں جس قدر تو اس کے چہرے پر نظر ڈالے گا اسی قدر اس کا چہرہ تیری نظر میں اپنا ہوتھ زیادہ کرے جاں اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رہ کر معلوم نہیں کوئی آردو اس آردو سے زیادہ کوئی ہو سکتی ہے یہ قلمہ ہمارے دل زمان پر آئے ہیں اس کی معرفت آئے ہیں ان کے وقت آزوات ہمارے دل میں آئے ہیں دنیا کے اندر رہ کر معلوم نہیں کوئی اور آردو اس آردو سے زیادہ ہوگی کہ ایک گوشت تنہائی میں بیر کر اس قلمہ تریبہ کے تقرار سے محضور ہوا جائے مجدی ساتھ میں نہیں ہے وہ ہی آردو نہیں ہے کہ گوشت تنہائی ہو اس میں اس قلمہ تریبہ کام تقرار کریں لیکن کیا کیا یہ ہے لیکن پھر فرمائے لیکن کیا کیا یہ ہے تمہاں آردو میں محصل نہیں ہے مجدی تھے کام سے کچھ سب تمہام آردو میں محصل ہیں گفلت بھی ہوتی ہی رہتے ہیں گفلت بھی ہوتی ہی رہے ہیں رفلت بھی ہوتی رہے اور حقوق کے ادائیگی کے لئے مخلوق سے اخترارات کے برئے کوئی چارہ بھی نہیں اس کے لئے گوشہ تراہیت کی دروت ہے لیکن گوشہ تراہیم بیٹھیں گے تو مخلوق کے اور حقوق کیسے ادا ہوں گے ٹھیک ہے لیکن کیا کیا یہ ہے تمام آرزو میں مؤثر نہیں ہوتی چونکہ آرزو تو رہے جہاں کوئی موقع ملے کے تعم کریں گے رفلت بھی ہوتی ہی رہتی ہے مجھے دیساں بھی رہے ہیں حقوق کے ادائیگی کے لئے مخلوق سے اخترارات کے برئے بھی کوئی چارہ نہیں ملنا پڑتا ہے لیکن حق تو یہ اس قرمے کے یہ ہے کہ اسی کا ہوگئے ہو جائے ہم دعاتے بھی نہیں ہیں ربنا دعا کر رہے ہیں ملالہ ربنا اتم لنا نورنا وقف لنا انگا لا کل شرح قلیل سبحانہ ربکہ رب العزت میں اسے پھون والسلامون اگر مسلیر والحمدللہ رب العالمین دعا کریے اللہ تعالیٰ اس قرمے کے مرگاست سے ہم سب لوگ کو مالا مالا فرمنایا ہے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، نہ دیکھا، یار کو اغیار میں دیکھا، یہی ہے ہمارے ہزارت نشبانیہ کے خاص قدمہ ہے خلوت در انجمن انجمن رہ رہے ہیں تو کیا جس یک نہیں کیا انہوں نے اپنے لئے کہا ہم لوگیں ندیر یہی ہے خلوت در انجمن انجمن میں بھی خلوت اویار ہیں لیکن سب سے مو موڑے ہوئے ہیں خلوت میں لیکن اپنے ترہائی میں کوئی نہیں ہے اور دل اس کا گھوم رہا ہے بادان میں تو خلوت ہے خلوت در انجمن انجمن میں رہتے ہیں بھی اللہ سے دل لگو ایک لمحہ کے لئے غافی نہیں رہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک توقع دے یہ جگہیں اسی لئے ہیں دعا کہ جہاں کو بھی حاصل ہو ہمارے بچوں کو جو بھی آنے والے توحید قادش واحد اللہ وایند توحید راستال توحید افتیار کرو توحید جڑھے کمانتا آت کی واحد اللہ وایند توحید راستال ماتھانوی جائے گا ماتھانوی جائے گا یقین ایک ساہ تو ایسی باتر کھانے لگی جیسی آہ جائے گا تھا ائی باتر پر آتا کہا موتو کبرانتو موتو میں کیوں دلدائیو یہاں آئیں گے دکھا جائے گا یہاں تو دیان گا موتو کبرانتا موتو یہاں آئیں گے دکھا جائے گا کیوں ملدان آتا ہے توحید راستال چلیڈ رہی تھے مہا دبانہ تھا ہوا ترے بار کھار کھار گھوم رہے ہیں چلیڈ رہے ہیں چلیڈ رہے ہیں کہ ایک بار ہندو لیڈر تھا مجھے بیجی اپنے دبانہ میں ہم دو طور پول نہیں سکتے یہ تم گھوم رہے ہو تم گھوم رہے ہیں کہ تمہارے مدلی ہو رہا ہے ختم تحقید ہم کیا ہے خرقہ کہاں معلوم ہے کہ اس کے بجائے کیا صورت کیا ہے ہندو نے پوچھا کیا کیا ہے کہاں تمہارا کچھ ہی کوئی کر سکتا گھوموں تو بہت سکتا ہے تمہارا سکتا ہے تو میں جاتا ہوں کبھی تھانا وہاں جاکے ہیں تو یہ پیسہ یا رہا کرتا ہے یہ ہی گھوکتا ہے تو تھانا یہ کہتا ہوں کہاں بولی تمہارا معلوم ہے تمہارا مدلی کیا کیا ہے لوگ کے خیالات بلا نہ اور تم گھومیں کہاں اب گھومو تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے وحمد اللہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں اپنے بزرگوں کے توحید رسالت وحمد اللہ و انت توحید رسول تعالی سب ہمارے ہو خود مدر رسول تعالی کیا ہوا ہو بہت مشکور ہے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی